ریشیا میں شادی کرنے کے لیے گوری کے علاوہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور وہ ڈاکومنٹس آپ نے کہاں کہاں سے ویریفائی کروانے ہیں ریشیا میں شادی کا جو پروسس ہے وہ کتنی دیر کا ہے زخص میں جو آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے شادی میں وہ آپ نے کیسے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹی آر سی کیسے لینی ہے پی آر پی کیسے لینی ہے اور ریشین پاسپورٹ کتنی دیر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن اے ٹو زی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا کہ آپ کو ہر چیز کی بہ آسانی سمجھ آسکے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کہ آنے والی ڈنکی کے مطلق ویزا کے مطلق کسی بھی ایسی ایمیگریشن کے مطلق انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریشیا کا پاسپورٹ ایک پاورفل پاسپورٹ ہے اور ریشیا کا پاسپورٹ ہولڈر بندہ جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتا ہے ریشیا کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک کہ اب وہاں کی ریشن گوری سے شادی کریں اور دو ڈائی سال بعد تین سال بعد اب وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور نمبر دو ہے جی انویسمنٹ ریشیا میں شادی کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹل تین ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں نمبر ایک کریکٹر سیڈیفکیٹ نمبر دو انمیریٹ سیڈیفکیٹ اور نمبر تین پیرینٹ پرمیشن لیٹر یہ کئی دفعہ لگتا ہے اور کئی دفعہ نہیں لگتا لیکن وہ جو پہلے دو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں یا آپ انڈیا سے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنی پولیس سے بنوا کے مطلب اپنے اداروں سے بنوا کے پھر آپ نے اپنے ملک کے موفا یعنی کہ منیسٹی اور فورن افیر سے ان کو ٹیسٹیفائیڈ کروانا ہوتا ہے ٹیسٹیفائیڈ کروانے کے بعد یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے رشیہ پہنچتے ہیں رشیہ پہنچنے کے بعد آپ کے پاس رشیہ کا جو ویزا ہے وہ کام از کام چھے ماہ کا ضرور ہونا چاہیے یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ رشیہ کا جو تین مہینے کا بزنس ویزٹ ہے نا اس کے اندر بھی شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک پروسس ہے جو چار سے چھے ماہ کا ٹائم لے سکتا ہے ویزٹ ویزے پہ آپ رشیہ میں جا کے شادی نہیں کر سکتے ویزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کا رشیہ میں کسی بھی اور ویزے میں کنورٹ نہیں ہو سکتا چاہے وہ تین مہینے کا بزنس ویزٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ویزٹ ویزا ہے تو رشیہ میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ویزا ہے وہ کام از کم چھے ماہ کا ضرور ہونا چاہیے یا دوسرا شارٹ کٹ یہ ہے جو کہ ہم سب کو پسند ہوتا ہے شارٹ کٹ کہ آپ رشیہ جانے سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹس اپنے ملک سے بنوا کے موفا سے اٹیسٹیفائیڈ کروا گئے اپنے ساتھ لے کے جائیں یا ڈی ایچ ایل کروا لیں بائی پوسٹ وہاں مگوا لیں اور وہاں جاتے ہی فوراں اپنی امیسی میں جائیں اور وہاں تیسٹیفائیڈ کروائیں اس کے لئے آپ کو ایک ادد گوری کی جو ہے نا وہ ضرورت تو ضرور ہوتی ہے موفا کے جو تیسٹیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں نا جیسے ہی آپ امیسی میں لے کے جاتے ہیں تو امیسی والے ان کو ایک دفعہ دوبارہ تیسٹیفائیڈ کر دیتے ہیں تو ساتھ ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں یہ بندہ جو آنا یہ بھی اوریجنل ہے اور یہ شادی کے لئے پرمیٹڈ ہے مطلب امیسی کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے اس کو شادی میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اپنے ڈاکومنٹس صرف امیسی میں آپ نہیں دیتے آپ ساتھ اپنی ہونے والی جو فیوچر وائف ہے جو گوری ہے اس کے ڈاکومنٹس میں اٹیچ کر کے ایک فائل بنا کے پھر اپنے ملک کی امیسی میں دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ نوتیری ہوتا ہے طرف آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ریشین لینگویج میں اس کو کنورڈ کی جاتا ہے ٹرانسلیٹ کی جاتا ہے اس کے بعد اس کی نوتیری ہوتی ہے کہ یہ ساری ایک فائل بنتی ہے فائل بننے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہوتا ہے ریشیا کی موفا میں آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے ملک کے موفا سے بھی ٹیسٹیفائیڈ ہو گئے آپ کی بیوی کی ڈاکومنٹس آپ کے ڈاکومنٹس وہ ہیں امبیسی سے بھی ٹیسٹیفائیڈ ہو گئے اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ نوتیری ہے وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں نوتیری کروانی ہے ساری ایک فائل بنوانی ہے ماسکو میں جو ریشیا کی منسٹی آف فوران افیر ہے آپ نے وہاں جا کے اپنی ساری فائل سابمیٹ کر دینی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آٹھ دس دن کا اس کے اندر آپ کو وہ بھی شادی گرانٹ کر دیتے ہیں سو آپ کو ریشیا کے موفا سے بھی جو ہے نا پرمیشن مل جاتی ہے کہ they don't have nothing against this marriage کہ ان کو اس شادی سے کوئی احتلاف نہیں ڈاکومنٹس آپ اوریجنل ہیں ٹیسٹیفائیڈ ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ساری فائل لے کے اپنی فیوچر وائف کو لے کے جس شہر میں جس گاؤں میں جس علاقے میں آپ نے شادی کرنی ہوتی ہے اب وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ جاتے ہیں زکس کے آفیس میں ریشیا میں جہاں شادی ہوتی ہے ویسے دوسرے ملکوں میں اس کو سٹی ہال کہتے ہیں لیکن ریشیا میں اس کو زکس کہتے ہیں آپ نے جانا ہے جی زکس آفیس میں اب زکس آفیس میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو appointment دیتے ہیں اگر آپ لکی ہیں تو وہ پانچ دن کی مل سکتی ہے دس دن کی مل سکتی ہے پندرہ دن کی ایک مہینے کی دو مہینے کی یہ depend ہوتا ہے شہروں پہ سینٹ پیٹر برگ ہو گیا یا ماسکو اس طرح کے بڑے شہروں میں آپ کو appointment بڑی لیٹ ملتی ہے اور گرمیوں میں تو بالکل نہیں ملتی کیونکہ جو ریشیا کے لوگ ہیں یہ مئی جون جولائی اگست گرمیوں میں خود شادیاں کرتے ہیں اور ان کی جو appointment ہیں وہ ساری book ہوتی ہیں پاکستانیوں کو foreigners کو اور Indians کو سردیوں میں جا کے جلدی appointment کے چانس ہوتے ہیں اچھا دوستو جیسے ہی آپ کو appointment مل جاتی ہے appointment ویلی دن آپ اپنی wife کو لے کے zax office چلے جاتے ہیں دونوں کے ساتھ دو دو گواہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے sign ہو جاتے ہیں پھر zax office جو ہے وہ آپ کے ایک letter جاری کرتا ہے جس کے اوپر نکاح ہوتا ہے اسے نکاح نامہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ marriage certificate ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے وہ marriage certificate جو ہے اپنے valid ویزے کے ساتھ آپ کا ویزا جو ہے اس دوران valid ہونا چاہیے کئی دوست ایسے ہیں وہ تین ماہ کے ویزے پہ جا کے شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے documents آپ کے ساتھ جائیں ready ہو کے کیونکہ اگر آپ رشیہ میں بیٹھ کے پیچھے سے document مگواتے ہیں تو وہ لمبا ہو جاتا ہے آپ رشیہ جانے سے پہلے آپ کا plan ہے شادی کا تو یہ documents آپ ساتھ لے کے جائیں تو آپ کا کافی زیادہ time بچ جاتا ہے تین ماہ کے business visit کے اوپر آپ شادی آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ registration کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مطلب کہ گھر کی registration اچھا اب immigration والے کیا کرتے ہیں آپ کا certificate لے کے وہ اس کو verified کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں یہ اب immigration کی ثواب دید ہے کہ وہ ایک مہینہ لگائیں دو لگائیں چار لگائیں یہ ان کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر وہ آپ کو بلا کے TRC دیں وہ آپ کے passport کے اوپر ایک extra sticker لگا دیتے ہیں جو کہ سال کا ہو سکتا ہے چھے ماہ کا ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر unlimited بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی مرضی پر depend ہوتا ہے normally لوگوں کو ایک سال کا ملتا ہے یا دو سال کا یا تین سال کا sticker جو ہے نا لوگوں کو یہ فیسے immigration کی ثواب دید ہوتی ہے کئی دوستوں کو تین سال کا ملے ہے کئی کو دو سال کا ملے ہے اس طرح جناب آپ کی جو نا شادی کے بعد immigration میں entry ہو جاتی ہے رشیہ کے اب دماد بن جاتے ہیں اور آپ تین سال بعد رشیہ کا passport لینے کے اہل ہو جاتے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ بڑے سارے دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گوری کہاں سے لائیں یہ document کرنا تو کوئی اتنا عشو نہیں ہے تو پیرے بھئیو contract marriage بھی رشیہ میں ہوتی ہے پیچھے رشیہ میں بہت زیادہ شادیاں cancel ہوئی ہیں آج سے دو سال پہلے سینٹ پیٹر برگ میں میں تب وہاں موجود تھا وہ کیوں cancel ہوئی تھی کیونکہ وہ contract marriage تو انہوں نے کر لی تھی لیکن وائفوں کے ساتھ رابطے نہیں تھے وائف ان کی ماسکوں کیا ہے وہ سینٹ پیٹر بگ رہ رہے ہیں فون پہ بھی کوئی رابطہ نہیں تو وہاں کی agency ہے وہ یہ سب چیزوں کو فالو کرتی ہیں کہ بھئی یہ لوگوں نے صرف پاسپورٹ لینے کے لیے شادی کی ہے یا یہ ریل میں کپل ہے تو ان چیزوں کا ابھی تھوڑا سا بندے کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں اب جن کے پاس یہی سوچ ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو رشیہ میں کوئی relation نہیں ہے ہم کہاں سے گوری پیدا کریں تو ایک چیز ہمیشہ کی طرح اس میں میں آپ کی help کر سکتا ہوں رشیہ میں ایک گروپ ہے جو اس طرح contract marriage کرواتا ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ چچنز ہیں اور داگستانی لوگ ہیں جو مسلمان لڑکیاں ہیں جو غریب لوگ ہیں بہت ہی غریب گاؤں کے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے شادی کرتے ہیں ویسے تو رشیہ میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں رشیہ بھی بہت زیادہ غریب لڑکیاں ہیں گاؤں میں یا چھوٹے علاقوں میں جو شادی کے لیے تھوڑے پیسوں میں امادہ ہو جاتی ہیں اب ہوتا گیا ہے وہاں بھی ایجنٹ حضرات رہتے ہیں جو ان لڑکیوں کی foreigner کے ساتھ شادی کرواتے ہیں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں آپ کے ساتھ ایک contract ہوتا ہے black contract black contract کا مطلب ہے کہ صرف آپ دونوں کے دربیان زبانی کلامی contract ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی شادی میں ساتھ دیں گے لڑکی آپ کا ساتھ دیں گی آپ کو پاسپورٹ دلوانے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے اب اس میں کچھ چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں کہ سارے پیسے وہ آپ سے advance لیں گے یا آپ سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے لیں گے لیکن بلکل اسی طرح بہت زیادہ پاکستانی ایسے فنکار لوگ ہیں جو نے لڑکیاں فیس بک پر سیٹ کر لیں سٹوڈنٹ پیزا پہ وہاں گئے وہاں جا کے سیٹ کر لیں شادی کر لیں اور اپنے لئے آسانیاں پیدا کر لیں وہاں کی نیشنالٹی حاصل کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی help چاہی ہو ہمیشہ کی طرح اپنا انسٹاگرام میں آپ کو دے رہا ہوں میرے سرابطہ کیجئے پوری کوشش کروں گا آپ کو reply کر کے آپ کی help کر سکوں جہاں تک میں کر سکا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کہ آنے والی ہر انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی انفرمیٹک ویڈیو میں تب تک خدا حافظ